ہلو دوستو السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ٹوانٹی نائن ہے ٹھیک ہے تو آج کا سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے کہ بھئی وہ ہے کہ پلانٹس گروئنگ آن سی شور شو کریکٹرس آف سی شور مطلب سرمندری جو کنارے ہوتے ہیں ان پر جو پائے جاتے ہیں تو ان کے پاس کون سی والی کریکٹرس ٹکس ہوتی ہیں تو ظاہرے وہ جب سی شور پر پائے جاتے ہیں تو سمجھ ری پانی جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ سالٹی ہوتا ہے تو اس کو ٹولریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو کریکٹرس ٹکس ہونی چاہتی ہیں یعنی کہ ہونی چاہیے وہ کون سی ہولی چاہیے ہیلو فائٹس والی کی یعنی کہ یہ سالٹ کیا ہوں ٹولریٹر ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یعنی کہ ظاہرے ہیٹرو فائٹس پانی میں پائے جاتے ہیں میزو فائٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹر میڈر زیرو فائٹس جو ہوتے ہیں وہ زیرک ہیبیٹار میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ان البیسر سیڈز فود اس سٹورڈ ان ڈیش ڈیش انڈ نان البیسر سیڈز اسٹورڈ مطلب البیسر سیڈز وہ ہوتے ہیں جن کا جو فوڈ آیا ہوتا ہے بہنڈو اس پرم میں یعنی کہ کیا ہوتا ہے اسٹورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنا جو فوڈ Rand ہوتے ہیں اندھا فام آف انڈو اس پرم اسٹور کرتے ہیں اور نان البیوسر جو ہوتے ہیں بہن ان کے کو اس کو آئیے کارٹلی لان کوسیت سورس آود یعنی کی فوڈ یعنی کیسٹوری طور کیا کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہمارا پاس ہے کہ ان اسٹیم دے پروٹوزائولم لائز تو ورس پروٹویں فرسٹ زیادر ہے تو یہ جو پہلے والا جو ہوگا وہ سنٹر کی طرف وہ کون سا ہوگا پروٹوزائولم هو گا دے اینڈ haint uit us پہلے ہوتا ہے یہ تو میٹا سالاise ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹا سیلم پہلے ہوتا ہے تو پروٹو ظالم جو ہوتا ہے وہ انسائیڈ کی طرف یعنی کہ بنتا رہتا ہے تو یہ کیا ہوگا سینٹر اور پیریفری جو ان کے کیا ہیں وہ صحیح اپشن ہوں گے تو پروٹو ظالم سینٹر میں ہوں گے اور میٹا ظالم جو ہوگا وہ پیریفری میں ہوگا انیمالس دیٹ لیو اٹھ باٹم آف دی سی کال تو ظاہر ہے باٹم آف دی سی جو ہوتا ہے اس کو بنتک کہا جاتا ہے اور وہ جو پلانس ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بنتو فائٹس یعنی کہ وہ جو باٹم میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو انیمالس ہیں تو بنتک اور پلانس ہیں تو بنتو فائٹس اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ نینٹین ڈر ایٹ میں یعنی کہ کس سائنٹس نے جو ہی نیم دہ ٹرم اپو مکس سب سے پہلے اپو مکس خود بھی ایک سوال ہے یعنی کہ پرادکشن اف سیڈ ویڈاوڈ یعنی کہ دیر اووری بینگ فیٹیلیز ان کی اووری فیٹیلائز ہی نہ ہو اور سیڈ کی بھی پرادکشن ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ اپو مکس تو یہ جو تھا وہ ونکلر سائنٹس جنہوں نے یہ ٹرم مطارف کروایا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے دب بلو ویل جو ہے وہ اصل میں کیا ہے بائی نیچر وہ کارنیور اور کس میں آتی ہے یہ سیکنڈری کنزیمر میں آتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ لارجسٹ میمل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ڈیسی ملاتی سیمیلاتی اس کے بنیاد پر ہم کونسا یعنی کہ ٹیگزانمک ایڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹیگزانمک کیز ہوتی ہیں جن کے بنیاد پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں آسولیٹ کرتے ہیں باقی بھی اس میں استعمال کی جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آلدہ فالوئنگ اس کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ آلدہ لیونگ ارگنیزم سان ارث دو پائے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بائیو اسفیر کہا جاتا ہے اور جیوگرافک ڈسٹیبیشن جو ہوتی ہے جس میں جو ان کی ویجیٹیشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں بائیوم کہتے ہیں اور کمیونٹی کیا ہوتی ہے اگرگیشن آف ڈیفرن پاپولیشنز ہوتی ہے اور گروپ آف سیمیلر جب اسپیشنز ملتے تو اس کو پاپولیشن کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو صحیح انسر ہمارے پاس بائیو سفیر بائیو منٹ سے لائف اسفیر منٹ سے پلیس یعنی کہ جس کو گلوب ہم کہتے ہیں یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ لائف کیا کرے اگزسٹ کرے ان ارگنائزڈ انڈیفرنشیٹر سیلیولر سٹکچر سائٹو پلازم بٹنو نوکلیسز کال تو یہ ہوتے ہیں سیو ٹیوبز سیو ٹیوبز آر دی کریکٹر سٹکس یا کریکٹر سیلس آہو جہاں ہمارے پاس فلن سیلس ہوتے ہیں ان کے یعنی کہ سیو ٹیوبز ہوتے ہیں جن کے پاس سائٹو پلازم تو ہوتا ہے فرنیکولیس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیتنے کافی نیکس ٹیٹر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھی گا شکریہ